اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لہو ما پی السماوات و ما فی الارض ولہو الحمد فی الاخرہ و والحکیم الخبیر سورت سبا کے فوائد الاطائف کا بیان سورت سبا کی ابتداوتی ہے اس بات سے کہ کافروں نے قیامت کی تقزیب کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعِ قُلْ بَلَا وَرَبِّ لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُ بَعَانُهُمِ اثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ آیت نمبر تین کافروں نے قیامت کے انکار کیا کہا لَا تَأْتِينَ السَّاعِ ہمارے پاس قیامت نہیں آئی فَاللَّهُ تَعْلَا نِقَسَمْ کَا کر اپنی ذات پر قیامت کے اس بات کیا قُلْ بَلَا وَرَبِّ لَتَأْتِينَكُمْ جبکہ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ کافر پر قیامت پر ایمان لانے کی کوشش کریں گے لیکن اب ایمان ان کے دسترس سے دور ہوگا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَعُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ کہیں گے کافر امن ایمان لائے قیامت پر لیکن اب ایمان کا حصول دور جگہ سے کیسے ہو سکتا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ باون ترپن نمبر آیت اسی طرح صورت کی ابتداء ایمان والوں کے بدلے کے جزا کے بیان سے ہوئی ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَاكَ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ آیت نمبر چار جبکہ اختتام کافروں کے جزا کے بیان سے ہوا ہے وَحِیْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا اِشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَعِهِمْ مِن قَبْلُهُ اِنَّا اُمْ کَانُ فِي شَكِّ مُرِيبٌ آیت نمبر چوون ابتداء اور انتہا کی اس جوڑ میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو شاس قیامت کو اپنے انکوں کے سامنے رکھتا ہے نسب العین بناتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے روکردانی نہیں کر سکتا ہے ٹیڑا نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نعمتوں میں غرق کر دے اور اپنے نعمتوں میں مالا مال کر دے غریق نعمت کیوں نہ ہو تب بھی وہ غافل نہیں ہوگا سورت کے بنیادی محور اعراض اور قبول کی بیش میں اللہ کی مربانی فضل اللہ بین الاعراض والقبول سورت کی جو موضوعات ہیں پہلے موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی مقابلے میں اللہ کے شکر بجالانا یہ نعمت کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے ذریعے آیت نمبر دس تیرہ پندرہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا مقابلہ اعراض سے کرنا فخر سے کرنا یہ اس کی زوال کو واجب کرتا ہے اور جن کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں خسارے کا سامنا کرتے ہیں آیت نمبر سترہ اٹھارہ چونتیس پینتیس نمبر تین آیت نمبر تین سات انتیس تریپن چون میں قیامت کے حوالے سے کافروں کے شکوک و شبہات کا بیان ہے نمبر چار آیت نمبر تین چودہ اٹھالیس میں اس بات کا بیان ہے اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے علاہ کوئی غیب دان نہیں ہے نمبر پانچ آیت نمبر اکتیس بتیس میں اس بات کا بیان ہے کہ بڑے اور چوٹی جانمی قیامت کے دن لڑیں گے تابعین و مدبعین کے جگڑا ہوگا جیسے صورت اعذاب میں کچھ جلک دکھائی گئی ربنا انہا تعانا سادتنا و کبرانا فاظلون سبیلا ربنا تم زعفین من العذاب تو یہاں بھی قال اللہ ذینا استکبرو اللہ ذینا استضعفو متکبرین طاقتورو کمزورو کے درمیان تابعین و مدبعین کا جگڑا ہوگا علماء اسو پیرانی زلالت کی پیچھے چلنے والے گمرا لوگوں کے تابع داروں کے درمیان جگڑا ہوگا لیڈروں اور ان کے ماننے والوں کے درمیان جگڑا ہوگا اس طرح سورت کی آیت نمبر سترہ چون تیس پین تیس میں اس بات کا بیان ہے کہ دنیا کا فتنہ یعنی مال مال الدولت تمدن اولاد یہ ان خطرناک فتنوں میں سے ہے جو انسان کو سرکش بناتا ہے اور انسان کو اللہ کے بارے میں بدگمان بناتا ہے اللہ کی وحی کے بارے میں ان کو بدگمان بناتا ہے مال اولاد ہمارے زیادہ ہے ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا تو اللہ نے جواب دیا تمہارے مال اولاد وہ تمہیں مرتبے میں قریب نہیں کر سکتے ہیں مرتبے میں قریب کرنی والی چیز کیا ایمان عمل صالح آیت نمبر تیرم اس بات کا بیان کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا داود علیہ السلام کو حکم دیا گیا اعملو آل داود شکرہ داود علیہ السلام کے گروہ میں گروہ پر ایسا وقت نہیں گزرتا تھا مگر ضرور اس میں ایک شخص کڑے ہو کہ عبادت کیا کرتا تھا نماز پڑھتا تھا ابن ابی حاتم نے اس کو ثابت بنانی سے نقل کیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جن کو دینی دنیاوی نعمتوں سے نوازہ ہو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو عبادت سے خالی نہ رکھے ہمیشہ اس میں عبادت چلتی رہے دعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ سر آدھا کیے آج اللہ تعالیٰ لوگوں کو کتنی نعمتیں دی ہے لیکن ان کے گر اور سب کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے خالی عبادت تو کیا اس میں چوبیس گھنٹے چلتے ہیں ٹی وی میں ڈرامی چلتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی چلتی ہے آیت نمبر انتالیس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کیلئے چاہتے ہیں روزی کو پڑھا دیتے ہیں روزی تنگ کرنا خوشادہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں اور تم جو خرج کرو گے اللہ تعالیٰ قائم مقام دے گا بدلت امان فقط من شئین فہوا یخلف وہوا خیر الرازقین روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے وہ شخص کے لیے کہ جو اس آیت کو سنے وہ پھر بھی زخیرہ کرے زخیرہ اندوزی سورة زخرب آیت نمبر اکتر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بدلے میں یہ ارشاد فرمایا تم جو چاہوگی جنت میں تمہیں ملے گا اور یہاں سورة سبا آیت نمبر چوون میں کافروں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا جو کوئی یہ چاہیں گے ان کی درمیان ان کی چاہت کے درمیان حائل کر دی جائے گی ان کی چاہت ان کو نہیں ملے گی اور جنتیوں کی چاہت ان کو ملے گی اللہ اکبر ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ آخرت میں ایمان کی وجہ سے ملے صالح کی وجہ سے انسان جو چاہے گا وہ ملے گا اور کفر کتنی بڑی محلومی کا ذریعہ ہے کہ کافر جو چاہیں گے وہ ان کو وہاں نہیں ملے گا ملے گا